السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے غور اگر کیا ہو تو یہ محسوس کیا ہوگا کہ دیوالی کے دن اہل ایمان اور مسلمانوں کے یہاں مچھلی کھانے کا بہت زیادہ رواج ہے غیر مسلمہ کا جو تیوار ہوتا ہے دیوالی یا دیپا ولی اس دن یا اس کی رات میں مچھلی بنانے یا گھر میں رکھنے یا کھانے کا ہمارے سماج اور معاشریں کے ستر فیصد سے زیادہ افراد احتمام کرتے ہیں اسی وجہ سے دیوالی کے دن مچھلی کا بازار بہت عروج پر ہوتا ہے جس کو دیکھو وہ تھیلہ اٹھا کر کے مچھلی لا رہا ہے اور اس دن مچھلی کھانے یا بنانے کا احتمام خوب کیا جاتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دیوالی کے دن مچھلی کیوں کھائی جاتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں آئیے آج میں اس تعلق سے آپ حضرات کے تمام ڈاؤٹس کلیر کرتا ہوں اور صحیح اور سچی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں نے جب غور کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ معلومات کی سروے کیا تجزیہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیوالی کے دن سہر جادو ٹونے کرنے کرانے کا زور بہت ہوتا ہے اور اس دن کچھ شرعی قسم کے لوگوں کی جانب سے اس طریقے کا کام کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے سہر اور جادو کا سہارہ لے کر کے عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسی شرع سے بچنے کے لیے جادو اور سہر کے ٹوٹکے اور ٹونے کے اثرات سے بچنے کے لیے لوگوں کو کسی نے یہ بتا دیا کہ جس گھر میں مچھلی ہوتی ہے یا جس گھر میں دیوالی کے دن مچھلی کھائی یا بنائی جاتی ہے اس گھر میں اس دن جادو ٹونے سہر اور جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جادو اور سہر کے اثرات سے وہ گھر اور اس گھر والے محفوظ رہتے ہیں یہ اس لیے لوگ دیوالی کے دن مچھلی بنانے اور کھانے کا احتمام کرتے ہیں یہ تو ہوئی مچھلی خریدنے اور بنانا اور اس کے پیچھے کی لوجک اور وجہ اب ہم اس بات کو اسلامی پوائنٹ سے اسلامی نقطے نظر سے سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف خیال ہے تباہم پرستی ہے حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مچھلی کی وجہ سے اگر کسی انسان کو سہر ہونے والا ہو یا کسی انسان کے اوپر کوئی ٹوٹکا کرنے والا ہو تو وہ مچھلی کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے یا مچھلی کھانے کی وجہ سے وہ اس سہر اور اس جادو اور اس پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا یہ صرف تباہم پرستی ہے وہم پرستی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناتے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام کی تمام آسانیوں کا مالک بھی اللہ تمام کی تمام پریشانیوں کا مالک بھی اللہ تمام خوشیوں کا مالک اللہ تمام غموں کا مالک اللہ تمام بیماریوں کو دینے والا اللہ تمام بیماریوں سے چھٹکارہ دینے والا اللہ اور کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاہ کر بھی کسی بیمار کو ٹھیک کر دے یا کسی ٹھیک کو بیماری لگا دے کسی غریب کو امیر کر دے یا امیر کو غریب کر دے پریشان رہنے والے کو آسانیہ دے دے اور آسانی اور خوشی میں زندگی گزارنے والے کو پریشانیہ دے دے یہ اتھورٹی اور یہ طاقت اور قوت صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے تو جب آسانی پریشانی بیماری جادو سہر ٹوٹ کے سب اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنا کہ اگر ہم اس دن مچھلی کھا لیں گے یا اس دن ہمارے گھر میں مچھلی بنے گی تو پھر ہم ان پریشانیوں سے سہر سے جادو سے ٹوٹ کے اور ٹونے سے محفوظ رہیں گے تو یہ بات اللہ کی قدرت کے خلاف ہے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے اس لئے یوں تو آپ کبھی بھی پورے سال مچھلی کھائیں کوئی رکاوٹ نہیں کبھی بھی بنائیں کبھی بھی کھائیں کبھی بھی لائیں لیکن اگر آپ کسی سپیشل اور خاص دن اس نظریے سے مچھلی لا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں کہ اس کے کھانے بنانے رکھنے کی وجہ سے ہم سہر جادو اور دیپاولی کے موقع پر شرری قسم کی مخلوق کی جانب سے ٹوٹکے کے اثرات سے محفوظ رہیں گے تو یاد رکھیں اسی کا نام تو شرک ہے یہی تو رب کی خدائی میں شریک کرنا ہے کسی غیر کو اس لئے مچھلی یا اس دن کھانے کا آپ احتمام ہی نہ کریں اس لئے کہ اس میں شرک کا شائبہ پایا جا رہا ہے نہ لائیں مچھلی خرید کر کے کیا تمام دنیا کے لوگ دیپاولی پر مچھلی کھاتے ہیں اور وہ اس لئے سہر اور جادو سے محفوظ رہتے ہیں نہیں ہرگز نہیں میں اپنا تجربے بتاتا ہوں زندگی میں آج تک کبھی بالقصد میں نے دیپاولی کے دن مچھلی بنانے اور کھانے کا احتمام نہیں کیا ہے اللہ کا شکر ہے جادو ٹونے اور سہر سے میں سب سے محفوظ ہوں اور اگر جادو کا علاج یہی مچھلی کا کھانا یہ مچھلی کا بنانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سہر اور جادو کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ آپ مچھلی کھا لیں یا بنا لیں یا خرید کر لے آئیں لیکن کچھ بھی نہیں کہا بلکہ قرآن کریم کی سب سے لاست کی دو صورتے قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس نازل کر کے اللہ نے سہر اور جادو ٹونے ٹوٹکے کی ٹوڑ نازل کر دی اور یوں کہا آپ ان کو پڑھا کیجئے انشاءاللہ آپ کے اوپر سے سہر اور جادو سے حفاظت رہے گی آپ بھی اگر یہ چاہیں کہ تمام طریقے کی شر مخلوق کی جانب سے آنے والے شر سے محفوظ رہیں اور کسی طریقے کی آپ کو پریشانی لاحق نہ ہو تو ان صورتوں کو پڑھنے کا احتمام کریں صبح شام کی دعا پڑھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ اس دن جتنی بھی شر مخلوق کوئی آپ کو شر اور ضیعت پہنچانے کی کوشش کرے گی اگر آپ قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں گے اپنے بچوں پر دم کر دیں گے آیت القرصی پڑھ لیں گے اور اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لیں صبح شام کی دعا پڑھنے کا تو اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے مکمل یقین ہے کہ انشاءاللہ ظاہری اور باطنی تمام طریقے کی شری مخلوق اور شر سے آپ محفوظ رہیں گے اس لئے ان مچھلیوں کے چکر میں پڑھ کر دیپا ولی پر اس کے کھانے کے احتمام کی پابندی نہ کریں اس سے ایمان کے خراب ہونے اور یقین کے کمزور ہونے کمزور ہونے کا خطرہ ہے اس لئے ان کے چکر میں نہ پڑھیں کوئی فائدہ نہیں آپ نہ کھائیں ایک سال نہ کھا کر کے دیکھیں پھر بتائیں کہ آپ نے مچھلی نہیں کھائی تھی یا مچھلی کے کانٹے آپ کے گھر پر نہیں تھے یا مچھلی نہیں بنی تھی اور آپ کے اوپر سہر ہو گیا ہے انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ مچھلی نہیں کتنی بڑے مچھلے بنا لیں آپ پھر بھی وہ شر اور پھر بھی برائی آپ تک پہنچ کر کے رہے گی اللہ سمجھ نصیب فرمائے ایمان اور یقین میں طاقت اور قوت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ